حصے میں سلطان پر کے مسلمان ڈی ایم دفتر میں پہنچے مسلمان سیکڑوں کی سنکھیا میں رہے موجود ڈی ایم کو دیا وسیم کے خلاف گیاپر ویوادوں میں گھیڑے وسیم رزوی کے خلاف ایک بار پھر مسلم سمودائے کے لوگ غصے میں ہیں وسیم مسلمانوں نے اپنے اپنے جلے کے ڈی ایم کو گیاپن ساپ کر وسیم رزوی کے خلاف مقدمہ درش کرانے کی مانگ کی ہے نمشکار ناہو کشپاندے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن کی خاص خبر دراصل یہ پورا ماملہ شروع ہوا ہے وسیم رزوی کے قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر ایک بیوادت بیان کے بعد جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی لکھی 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے وسیم کے اس بیان کے بعد سے ہی ہر طرف بس ان کے نام کے نارے لگائے جا رہے ہیں مسلم دھرم گروہوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب وسیم رزوی نے مسلموں کو لے کر کوئی بیوادت بیان دیا ہے لیکن اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی ہے رزوی کے اس بیان کے بعد سے ہی پورے مسلم سمودائے میں آکروش ہے پھر تو گصائے مسلمانوں نے ان کے خلاف زہر اگلنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس اکرم میں مسلم سمودائے کے لوگوں نے ڈی ایم اور راجپال کو یاپن ساپ کر وسیم پر کڑی سے کڑی کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے یہ مسلم رزوی ہے جس کو سیطان کہا جائے جو بھی کچھ کہا جائے اس کے لیے کم ہے جبنا بھی اس کے لیے کہا جائے اس کو لانت مانت مکتا ہے اس نے قرآن کری کہ چھپ مسائیتوں کو نکالے جانے کے خلاف جو ہے اس نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نکالی جائے اور جید بھی لاخل کرنے کی کام کیا ہے اور اس کے خلاف مروح کے لیے کاریوائی کرنے کی مانگ کیا ہے چلالکاری دوارہ مہامہین راستتی جی کو گیاپن پی جا گیا ہے اور ابھی کوتوالی میں ہم نے بھی خیار کرنے کی اس کے خلاف اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر جلے میں ہر تھانے میں اس کے خلاف ہے خیار ہو اس کو جمانت کراتے کراتے اس کی نانی یاد آ جائے پھر وہ اس طرح کے جبان جو ہے نکال میں پر نہ آ جائے بیورو رپورٹ نیوز ٹائم نیشن